اسلام علیکم ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بہت سے لوگ بے روزگار ہیں اور اوپر سے مہنگائی کی وجہ سے غربت میں دنسے ہوئے ہیں جن کے پاس کوئی ہنر نہیں جن کو کوئی ایڈیا نہیں آتا اور وہ در بدر بھٹک رہے ہیں اور گھر میں پریشان بیٹھ رہے ہیں اور چار پائیوں توڑ رہے ہیں اور ہمیشہ ڈپریشن کا شکار ہیں گھر میں لڑائی جگڑے کرتے رہتے ہیں یہی سوچتے رہتے ہیں کہ یار ہم کون سا بزنس کریں جس میں ہمیں کوئی ہزار پندرہ سو روپے کے جاری لگے اور ہم اپنے گھر کا سرکٹ چلا سکیں اس سے ہمیں تھوڑی سی خوشی ملے ہمارے بچے خوشی ہوں کھائیں پیئیں اور گھر میں جب خوشی ہوتی ہے تو گھر میں لڑائی جگڑے نہیں ہوتے انسان کا مائنڈ فریش رہتا ہے جب انسان کا مائنڈ فریش رہتا ہے تو وہ بیواریوں سے بھی بچا رہتا ہے ہر معاملات میں بہت ہی خوشی خوشی سارے کام سر انجام دے سکتا ہے تو بہت سے لوگ پچھلے پانچ چار سال سے کرنسز کا شکار ہیں اور اپنے کاروبار سے بیار ہو بیٹھے ہیں اس کی مین وجہ صرف بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے جب مہنگائی زیادہ ہوتی ہے تو کسی بھی دکاندار کا کام تھوڑا سا سلو ہو جاتا ہے کسٹمر کم آتے ہیں اور اس کا کاروبار دیرے دیرے آستہ آستہ فلوپ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کا مکمل کاروبار فلوپ ہو جاتا ہے تو یہاں پر بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ میں خوشی کرتا ہوں کہ آپ کے لیے بکترین ایسے ایسے بزنس ایڈیاز پیش کرتا رہوں تو جن کی انویس پچاس ہزار سے بھی کم ہو اور خوشی خوشی ہر بندہ بغیر کسی پریشانی کے کاروبار سٹارٹ کر سکے تو بہت سے لوگوں کے حالات کچھ عرصہ پہلے تک بہت اچھے تھے اب وہ تھوڑے سے نارمل حالات ہیں غربت کا شکار ہیں یہ بھی وہ شرماتے رہتے ہیں کہ نہیں یار میں اگر پیس چالیس ہزار والا کام کروں گے تو لوگ مجھے کیا کہیں گے لوگ کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے نہ لوگ آپ کو شام کو روٹی بیٹھے ہیں نہ لوگ آپ کے ساتھ کوئی کوپریٹ کرتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے اس کے ہی تمام رشتہ دار ہیں اس کے ہی بین بائی ہیں اس کے ہی محلے دار ہیں اس کے ہی لوگ ساتھ ہیں جس کے پاس پیسہ نہیں ہے لوگ اس سے کوئی سو دور ہیں رشتہ دار کوئی سو دور ہے کوئی کسی کے ہاں کچھ بھی نہیں دیتا کچھ بھی نہیں بیٹھتا آپ خود تجربہ کر لیئے کہ اگر آپ پر مشکل آن پڑی ہے اس وقت میں اور آپ کے گھر حالات اچھے نہیں ہیں تو کیا کوئی رشتہ دار آپ تک پہنچا ہے کیا کسی نے آپ کو کچھ دیا ہے نہیں نا الٹا آپ کا مزاک ہی اڑاتے ہیں تو ان تمام زلالتوں اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے میرے پتہ آئے اور بزنس ایڈیا پر عمل کریں اور کامیاب ہو جائیں تو آج کا بزنس ایڈیا ہے بریانی کا بزنس ایڈیا یہ ایسا بہترین اور لا جواب بزنس ایڈیا ہے کہ جس جس نے اس کو سٹارٹ کیا وہ کبھی فلاف نہیں ہوا تو یہاں پر بہت سے لوگ فٹ فٹ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یہ بریانی کا بزنس ایڈیا تو بہت پرانا ہے بھائی نے اب بتا دیا ہے تو ہم اس بزنس پر عمل کریں گے تو کامیاب ہوں گے یا نکام ہوں گے تو یہاں پر ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ کامیابی اور نکامی اللہ نے دینی ہے آپ اپنی نیت پر صاحب کر کے صرف کام سٹارٹ کریں بریانی کے بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ضرورت ہوگی تیس سے چالیس ہزار روپے کی اس کے بعد آپ کو ہاتھ والی ریڈی کی ضرورت ہوگی اور مختلف چیزیں جو بریانی میں یوز ہوتی ہیں پتیلا چولا سلنڈر اور اس کے علاوہ بہت سی شیعہ وہ آپ پریدے گے تو سیمپلی اگر آپ کو کوئی دوست بریانی کا کام کر رہا ہے تو آپ ایک دفعہ ادھر وزر کر لیں اگر آپ کو کوئی دوست نہیں بھی کر رہا ہے تو کسی انجان آدھوی سے جس کو آپ نہیں پیانتے اس کے پاس آپ بریانی کی ریڈی کو وزر کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوگی تو انیویسٹ یہاں پر آپ کو صرف تیس پینکس ہزار کی ضرورت ہوگی اس سے زیادہ آپ کو لگانے کی بلکل ضرورت نہیں تو ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جب آپ نے بریانی کا بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو آپ ایک کلو سے ڈیڑھ کلو رائس پکا کے چاول پکا کے بریان نتیار کر کے سیل کریں گے اگر آپ کلو سے ڈیڑھ کلو سیل ہو جاتا ہے تو اگلے دن آپ اس بیمارڈ سے اپنا مال بڑھاتے جائیں گے اور اس طرح ایک نہ ایک دن آپ ایک ریڈی سے شاپ تک آ جائیں گے اور انشاءاللہ آپ بھی ایک برینڈ بن جائیں گے کوئی بھی ماں کے پیٹ سے بزنس سیکھ کر نہیں آتا اور نہ ہی کسی کو سکھا سکتا ہے ہر بندہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو ہر چیز کے مختلف قسم کے تجربات کر کے سیکھتا ہے تو آپ بھی پریشان ہو اگر آپ انجان ہیں تو آپ سیکھ جائیں گے آپ کو پریشان ہونے کے ضرورت نہیں بسم اللہ پڑھ کر آپ اپنا یہ بزنس سٹارٹ کریں اور آج سے ہی کمانا سٹارٹ کرنا یہ ایسا بزنس ہے کہ جب ہی آپ نے یہ روڑ پر چلنا ہے یا کسی ہراش والی جگہ پر جانا ہے یا کلپکی آپ نے شاک لے ری ہے تو یہ آپ پر ریمینڈ کرتا ہے آپ اپنے علاقے کی حساب سے اس کاروبار کو اچھے طریقے سے مینیز کر کے سٹارٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایسا بزنس ہے کہ آپ نے پہلے دن سے ایک کمانا سٹارٹ کر دینا اور اس میں تقریباً اچھا خاصا پرافٹ ہے یوں کہہ لیں کہ 50% تک آپ کو مارجن ملنے والا ہے